جب بھی تو کوئی نیک عمل کرنا تو اس سے پہلے تم پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھ لینا سبحان اللہ جبکہ اللہ کے رسول اللہ بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے اس کے باوجود بھی آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا تو کہا ہے اللہ اے میرے والدہ گرانی آپ جس نبی پر درود پاک پڑھنے کے لیے کر رہے ہیں ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں کیا آپ نے دیکھا کہا اے میرے پیارے بیٹے جب اللہ تبارک و تعالی نے میری جسم میں روح ہوگی میری آنکھیں پھلی تو میں نے پیارے آقا علیہ السلام کے نام چند کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا سبحان جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا اور جنت کے دروازے پر جب لکھا ہوا دیکھا تو یہیں تک بات محدود نہیں رہی اے میرے پیارے بیٹے میں نے دیکھا کہ صدرت المنتحہ کے درفتوں کے پتوں پر محمد کا نام تھا آج اللہ کے رسول دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں اللہ کے رسول دنیا میں تشریف نہیں رائے جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا دنیا میں اتارا تو آپ ساروں کا تاں روتے رہے آپ کے آنکھوں سے آنسو رما دماؤ رہا آپ روایت میں آتا ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے آنسو کو جمع کیا جائے تو سمندر کے مانند ہو جائے گا آپ کے آنکھوں رکسار پر جو ہے نالے بن گئے تھے اس قدر آپ روتے رہے اور روتے روتے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کسی اور مقام پر ہے حضرت ماہ ہوا کسی اور مقام پر ہے اور دونوں جو ہے علق علق زاروں کتان رو رہے ہیں بے بسی کا عالم ہے ایک دوسرے سے ملنے کے لئے ترم رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں زاروں کتان رو رہے ہیں اچانک حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جو ہے خیال آتا ہے کہ جب میری آنکھیں جنت میں بھولی تھی میں نے دیکھا تھا کہ جنت کے دروازے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا ہوا تھا لا یاہا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام خدا ودعو لا شریف کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے پاک پر مردگار عالم اے اللہ جس نبی کا نام جو نے اپنے نام کے ساتھ جنت کے دروازے پہ لکھ کے رکھا ہے اے میرے اللہ اس نبی کے صدقے میں میری خطہ کو بخش دے میری گناہ کو معاف فرما اللہ تمہار کو تعالیٰ کی رحمت کو جو جاتی ہے اور ہاتھی پہ گئیوی سے بات آتی ہے کہ اے آدم جس نبی کے وقتی سے آپ دباہ مانگ رہے ہو جس نبی سے غسلے سے آپ بخشش کا سامہ مانگ رہے ہو کہ آپ نے اس نبی کو دیکھا ہے پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے کہا کہ اے اللہ میں نے دیکھا نہیں لیکن میں سمجھ گیا کہ جس نبی کا نام تمہیں اپنے نام کے ساتھ جندت کے دروازے پر ملا کے رکھا ہے یقینات اس سے بھر کر کے تیرا بھر گزیلہ تیرا نیک بندہ تیرا خاص دوست کوئی ہو نہیں سکتا اسی لئے میں جب ان کے نام سے وسیلہ مانگا برادرانے ملندے اسلامیہ لہذا ہم خدا وحد افولہ شریک ارض کرے گا اے میرے اے آدم علیہ نبینا علیہ السلام اے آدم جس نبی کے وسیلے سے آپ منہ دعا مانگی ہے وہ آپ کے اولاد میں سے ہیں آدم کے اولاد ہیں اور اپنے اولاد کے صدقے سے اپنی بخشش مانگ رہے ہیں کیا سمجھیں آج اپنے اولاد کے اولاد میں سے اولاد کے صدقے سے حضرت آدم نے بخشش مانگ رہے ہیں ہے کی نہیں اس سے پتہ کیجئے کہ میرے آقا علیہ السلام کی ذاتے گران کیا سمجھ رہنا دو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہم لوگ جو انگوٹھا چومتے ہیں یہ جو چومتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے جب ہم سنتے ہیں شدوانا محمد رسول اللہ جب کہتے ہیں تو ہم لوگ چومتے ہیں کچھ دیوندی خیال کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کیا آپ چومتے ہیں ہم کو وہ وقت یاد ہے کہ ایک دیوندی کے مدرسے میں داخلہ کے لیے میرے والدے گران بھی حاجی صاحب کی بلا ہے نا میں اس چیز کو فراموش کہیں نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا جس سے میں نے کچھ سکھا ہے ہے نا وہ جگہ غالبا سینی کمت پر نام تھا ایک جگہ کا وہاں ایک مدرسہ تھا دیوندیوں کا وہاں پہ مجھ کو داخلہ کر لے گئے ہے نا سمجھے دیں گے ہے نا تو زہر کا وقت تھا اور زہر کا وقت انہیں کے ساتھ ساتھ آزام ہو رہی تو حاجی صاحب ہمارے والد صاحب کا جو ہے معمول ہے کہ جب بھی اشہدو انہ محمد رسول اللہ سنتے ہیں تو اپنے آنگوٹوں کو چون کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں ہر سنی مسلمان کو چاہیئے کہ جب بھی نبی کا نام سنیں تو آنگوٹوں کو چون کے آنکھوں سے لگائیں ٹھیک ہے تو اپنے دیواندی مول بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا میں چھوٹا تھا اور چھوٹا بچپن کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دل پر نقش ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کا جو دل ہوتا ہے سفید تاریس کی طرح ہوتا ہے وہ یاد رہتی تو اببہ حضور جو ہے اس چیز کو چنو کر کے آنکھوں سے لگایا میں اس چیز کو نہیں جانا سمجھ سکا میں بچپنا تھا نہیں جانا تو دیواندی مول بھی نے اطراز کیا یہ جو ہے نانگوٹھا چومنہ رسول کے زمانے میں ہو چکتا کیا سمجھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں یہ چیز رائز تھی اب اللہ کے رسول پردہ کر گئے ہیں بہت ہو چکے ہیں اسی وجہ سے انگوٹھا چومنہ منصوب کر دیا گیا ہے نہیں روک دیا گیا ہے اببہ حضور نے سوال کا جواب دیا بہت معقول جواب تھی کہ اللہ کے رسول نے نماز لے کر آیا پہنچ مچھل کے سوال اللہ کے رسول نے قرآن لے کر آیا اللہ کے رسول نے نماز لے کر آیا اللہ کے رسول نے قرآن لے کر آیا اللہ کے رسول نے حدیث لے کر آیا اللہ کے رسول نے اسلام مذہب کو لے کیا آیا تو صرف آمگوٹھا چومنہ منصوب کیوں کر دیے اگر آپ میں دم ہے تو نماز کو منصوب کر دو اگر آپ میں دم ہے تو قرآن کو منصوب کر دو اگر آپ میں دم ہے تو اسلام مذہب کے جو بھی آرکان ہے اس کو منصوب کر دو وہ دیوانتی لا جواب ہوگی سمجھ رہے ہیں تو الحمدللہ اپنی سنیت وہ چھوس مذہب ہے چھوس اکیتا ہے کہ اگر ہم اور آپ دل کی گہرائی کے ساتھ عمل کر لیں گے نا اور عمل کرنے کے ساتھ چند وقت کی نماز پر کر کے لیے اگر آپ کسی بے قس مجھبور لاستار انسان کو اگر آپ دم بھی کر دیں گے نا ادنا سے ادنا آدمی عالم دین اگر پھوک دے تو اس کی بات تو الگی ہے لیکن اگر ادنا سے ادنا آدمی چند وقت کی نماز پر کر کے اگر کسی ایسے انسان کو جو مریض ہے بیمار ہے اگر اس کو دم کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شباہی آپ ہو جائے کیوں کہ ہمیشہ آپ اس بات کو یاد رکھئے گا کہ ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام سلمان ہم لوگ زندہ دل مسلمان ہیں اور زندہ دیری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ مجھب اہل سنت پر کائمہ نام رہیں گے اور سب سے بری خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس بستی کا سب سے پہلا پرد ہے نا بس دو منت ہے نا مدرسے میں قدم رکھنے والا عبدالحاندان بیسلی ہے نا میں بہت کم علم حاصل کیا ہوں بہت پورا ساتھ لیکن میرے بعد احمد اللہ ایسے ایسے حفاظ ایسے ایسے علماء ایسے ایسے عادم آپ کے بستی میں اگر ابھی سپہ سالان بند کر پہ کھڑے ہو گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ رہتی دنیا تک اگر اس طریقے سے اور آپ اپنے علماء کو عزت احترام دیتے رہیں گے تو رہتی دنیا تک اس بستی میں کوئی زمانتی فر نہیں مات سکتا ایسے ایسے سپہ سالان ایسے ایسے آپ لوگوں نے بوڈر پہ کون رہا تھا آرمی کو تیار کر دیا کیا سمجھے ہمارے مصطفہ بایاں موجود ہیں وہ بیرس کا رکھتا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے عقیدے کا ایمان کا رکھتا کریں گے لہذا جب آپ ان کی عزت ان کی تعظیم کریں کیونکہ ان کی بنیاد پر یہ جو کہتے ہیں مجھبے اہل سنت پر قائم اور دائم رہے بس اسی چند جنگوں کے ساتھ میں اپنے گتگو کو ختم کرتا ہوں اماع علینا اللہ اللہ کہنے سننے میں جو کچھ بھی بھول چوک لگ جشیں خطائیں واقع ہوئی ہو اللہ ماں خطا فرمائے اور خدا وحد وحدہ شریف کی بارگاہ میں آخری دعا یہ ہے کہ اللہ ربی قدید جناب صغیر بھائی اور ان کے اہلیہ مترمہ ان کے تمام اس بھر کے جتنے بھی فرد ہیں ان تمام کے جائز وقاصد حسنہ پھوکریتاں فرمائے ان کے والد جناب محمد کریمن صاحب اور ان کی والدہ محترمہ کا نام یاد نہیں ہے اللہ تعالی انہیں بھی جنگت الفی دوسرے کریمن بھائی اچھا ہے ہمارے کریمن بھائی ہیں نا تو کریمن بھائی ہمارے جو مجھے چکے ہیں اللہ تعالی ان کو جنگت الفی دوسرے عالی سے عالی مقامتہ فرمائے ان کی آجیہ محترمہ کو بھی اللہ تعالی جنگت الفی دوسرے عالی سے عالی مقامتہ فرمائے اور اس محفل ملاد کے صدقے میں اس قبرستان میں جتنے بھی مرہومین آرام فرما ہے اللہ تعالی تمام کی بخشش کرو آمین ان تمام کے صدقے میں اللہ ہماری والدہ کو بخشش کر دے آمین ان چند جنگوں کے ساتھ میں اپنے کہنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ بخش ہوگی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا آدھا گھنٹہ لیکن میں زیادہ لے چکا ہوں وہ مارے نا ادھر پر آگا